اسلام علیکم ایران ویلکم بیک ٹو میجک کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت زبردست سی آلو پالک کی ریسپی پالک بیسی بھی ہماری سکن کے لیے بونز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آج ہم پالک آلو بنائیں گے بہت زبردست ریسپی ہے اور بہت آسان ریسپی ہے جلدی سے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن دبانا مات بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگ کو ملتی رہے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے ایک پین میں آئل گرم کر لیا اور اس میں میں ڈالوں گی چاپ لیا ہوا لسن یہاں میں نے چاہ سے پانچ جوے لیا ہے لہسن کے اور اس کو چاپ کر لیا ہے لہسن کے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے سبجی کے اندر لہسن کو ادھا میں توڑا سے فرائے کروں گی اگر آپ کا دیتی لہسن ہے تو بہت ہی اچھا ہے اگر آم لہسن بھی ہے تو بھی چلے گا یہاں میں لہسن کو بلکل سنہیرا کر لوں گی جب اس کا کلر چینج رہے گا پھر ہم اس کے اندر باقی چیزوں شامل کریں گے لیکن یہاں ہماری لہسن کا کلر چینج ہو گیا اس میں سے خوشبو بھی آ رہے گے تو اب اس میں پیاس شامل کریں گے جہاں میں نے ایک درمیانی سائز کی پیاس کو چاپ کر کے شامل کیا ہے اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر ڈال دی ہوں لہسن ادھا کا پیس ایک تھانے کا چممچ خلدی ایک آردھا چممچ ساتھ میں پسٹی ہوئی میرچ ایک چممچ نمک خد بسائی کا اس سب چیزوں کو ہمیں ساتھ میں اس کے طرح بھون دینا ہے جب بھی ہم کسی بھی سبتی کے لیے مسالہ تیار کرتے ہیں خاص طور سے پالک کے لیے اس میں جب ہم اس دارٹ میں لسن ڈال دیتے ہیں اس کی خوشبو بہت مزکی ہو جاتی ہے یہ سمجھنے کے اس کی خوشبو ڈبل کر دیتا ہے لسن ہمیں اس پر تھوڑا سا پانی شامل کریں کہ ہمارا مسالہ میچے نہ لگے اور اب میں اس میں ڈالوں گی تیماتر یہ ہمیں دو درمیانی سائز کی تیماتر دیئے ہیں اس کو بھی میں نے باری کٹ لیا ہے اچھی طرح سے ہمیں تیماتر کے ساتھ سماسالہ جھوڑنا ہے کہ ہماری تیماتر کر جائیں اور اس میں دوسرے جھوڑ مل جائیں دیکھیں تیماتر ہمارے اس میں تقریباً گھوڑ مل گیا میں نے ادھر سابت مرچے ہری مرچے شامل کریں ہیں چار ادھر اور ساتھ میں اس میں آلو شامل کریں ہوں یہاں میں نے چار ادھر آلو کٹ کے ڈالیں اور اب میں اس میں شامل کریں ہوں ساتھ میں پالک پالک کو میں نے دھو کے اچھی طرح سے کٹ لیا تھا بلکل دیکھیں باریک کٹا ہوا ہے یہاں میں نے ایک کلو پالک لیا ہے اس کو آپ کو کٹ کے بہت اچھی طرح سے دھونا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مٹی بغیرہ نہ رہے یہاں پہ ہمیں کوئی ایکسٹر پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا پالک بہت پانی چھوڑ دے گا تو ہمیں کوئی ایکسٹر پانی کی ضرورت نہیں ہوگی اور آلو ہمارے نیچے ہیں تو اسی ہی پانی میں ہمارے آلو بھی کل جائیں گے ساتھ میں اور میں ادھر اس کو ڈھکوں گی 10 منٹ کے لئے پھر ہم دیکھیں گے ہمارے پالک سے کتنا پانی خوشک ہوا ہے ہم اپنا پالک چیک کریں گے 10 منٹ بعد دیکھیں ہمارے پالک نے پانی چھوڑ دیا ہے کتنا پانی ہو رہا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے یہ مسالہ اور پالک سب مکس ہو جائے کتنا پانی چک کریں گے اب ہمیں سے تھوڑا اور پکا رہے ہیں اپنے آلو گرھنے تک اس میں ابھی بھی کاپی پانی ہے اور میں اگر اس کو ڈھک ڈوں گی 10 منٹ کے لئے اور یہ ہمارے آلو اچھت سے گل جائیں یہ ہمارے پالک آلو کریں گرھنے آلو گرلک چکے ہیں بہت اچھی طرح سے اب بس ہم اس کو نکالیں گے ڈیش آؤٹ کریں گے جی تو یہاں ہے بلکل تیار ہمارے پالک آلو آپ لوگ اس کو سرف کر سکتے ہیں لنچ میں ڈینر میں بہت ہی مزے کی ریسپی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو مجھے لائک اور کومنٹ کے ضرور بتائیے کا کیسی لگی تھی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ